بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل دوستو کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور امید کھٹی ہوں کہ آپ سب بھی ہر حریت سے ہوں گے تو میں آج جو ہے فرائی کر رہی ہوں چکن فرائی کر رہی ہوں بہت ہی یمی اور ڈلیشیس قسم کا ہے تو آپ نے میری ویڈیو جو ہے نا فل ووچ کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں نے چکن لیا ہے چکن میں نے تقریباً ون کےجی کے بڑا بہر ہے تو میں نے ہڈی والا چکن لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ونگز ہے اور ہڈی والا چکن اس لئے لیا ہے کہ یہ اچھا سا فرائی ہو جاتا ہے گال جاتا ہے تو پہلے سے ہم میرینیٹ کر لیتے ہیں میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے لیا ہے بال بال میں میں نے ون ٹیبل سپون سویا سو سائٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون سرکا اور ون ٹیبل سپون چیلی ساوس ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں حلدی لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے ریڈ میرچ لیا ہے ون ٹیبل سپون تقریباً میں نے نمک لیا ہے میں اس میں باہر کا کوئی مسالہ بھی نہیں یوز کر رہی سارے گھر کے ہی ہیں دو میں نے بریگ جو ہے وہ ہری میٹس کٹ کر لی تھی اور لسن ادھر کا پیسٹ بنائے منت مسالے جو آپ اچھے سے مسالے مکس کر لیتی ہوں پہلے پھر اس میں میں چکن میرینیٹ کر لوں گا سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنے حساب سے کامیہ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اب میں نے جو چکن لیا تھا وہ میں چکن اچھے سے اس میں میرینیٹ کر لیتی ہوں ہاتھ کی مدد سے جو ہے میں اس میں مسالہ جو ہے وہ لگا دیتی ہوں اسے میرینیٹ کر لیتی ہوں چکن کو تو تقریباً جو ہے اسے میں ایک گھنٹے کے لیے جو اسے میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے جو ہے مسالے وہ اس میں یک جان ہو جائیں تقریباً یہ جو ہے میرینیٹ ہو چکا ہے تو اب اسے میں رکھ دیتی ہوں تو چکن جو ہے وہ میں نے اب میں اس کے لیے جو ہے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے تو ٹیبل سپون کے برابر میں نے کون فلور لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے نمک ایڈ کیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں چکن پاورڈر مسالہ ڈال لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے لال مرچ کئی اس کی ہے اسے جو ہے میں اچھے سے پہلے اسے بھی میکس کر لیتی ہوں اسے ہمارا چکن جو ہے وہ بہت ہی کرسپی بنے گا وہ زبردر سپیس ٹرین سٹائل کا اسے میں نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم جو ہے اپنا چکن جو ہے چکن کو لگا دیتے ہیں یہ ایک ایک کر کے جو ہے میں اپنی ہاتھ کی مدد سے اس کیلئے ساتھ میں نے سائٹ پہ پانی لیا ہے اسے پانی میں ڈیپ کر کے دوبارہ ایک دفعہ جو ہے میدہ کان فلور جو میں نے سپائسز ایٹ کیے تھے وہ سارے دوبارہ لگا دیتی ہوں اسے میں اچھے ہی طرح سے پہلے جو ہے سارا ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں پھر اسے بعد میں جو ہے میں فرائی کروں گی اسے میرا چکن بہت ہی مزے کا بڑا ہی کرسپی چکن تیار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ پہلے میں ادھا کان فلور وغیر لگا رہی ہوں اور بعد میں میں اسے ایک دفعہ پانی میں ڈیپ کر رہی ہوں تو پھر دوبارہ سے وہی پھر دوبارہ سے اسے جو ہے نا وہ لگا رہی ہوں مسائلے اب ہم اسے فرائی کرنے چاہتے ہیں آئل تقریباً گرم ہو چکا ہے تو آئل میں اب میں یہ ایٹ کر رہی ہوں اب یہ چکن جائے سے میں اچھے سے فرائی کر لوں گی بہت ہی زبردست بڑا ہی کرسپی اور یمی قسم کا چکن فرائی کر رہی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت بسند دائے گا اسے میں ٹرن کر لیتی ہوں ایک دفعہ دیکھیں یہ گولڈن شیر جو اس کی آ چکی ہے ریڈی ہو رہا ہے میرا جو چکن ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست سی لوگ کا یہ اس چکن کی تقریباً یہ ماشاءاللہ سے ڈن ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈشاوٹ کر لیتے ہیں اوپر میں نے تھوڑے سے جو ہے ناو تل لگا دی ہیں چکن جو ہے وہ ماشاءاللہ سے میرا ریڈی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا زبردست سی جو ہے پرفیکٹ چکن تیار ہو چکا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی